نمسکا دوستو میرا نام یانیشور ہے اور آپ نے دیکھنا شروع کیا ہے خبروں کے پیچھے ایک بہت لمبے انترال کے بعد آج آپ سے ملاقات ہو رہی ہے رات کے ٹھیک نو وزے ہیں اور اپراد کی کہانیوں کی سرنکھلا میں ایک نئی کہانی آپ کو شنانا چاہتا ہوں دیکھئے آج تاریخ ہے بیس یون دوہزار چوبیس اور گھٹنا دو دنوں پہلے کی ہے گھٹنا دلی کی ہے لیکن دہلا دینے والی گھٹنا ہے چودہ گولیوں کا بدلہ چالیش گولیوں سے اور مرتک کی شناخت ہونے میں دلی جیسے شہر میں تیرہ گھنٹے کا بقت لگ جاتا ہے اور ہتیا کہاں ہوتی ہے برگر کنگ میں برگر کنگ کا نام آپ نے شنا ہوگا ایک بڑا فود ینگسن ہے دیس بھر میں چین ہے تو دیکھئے اٹھارہ جو ان کی سام دھل چکی تھے رات کی شروعات ہو گئی تھی بہت زیادہ رات نہیں ہوئی تھی گھری میں شہرے نو بجے تھے رات کے اور دلی کے بیسٹ ڈسٹک میں مطلب پشمی جلے میں رازوری گارڈن ایک بھیر بھاربالا علاقہ ہے بہت چہل قدمی رہتی ہے وہاں برگر کنگ کا آؤٹلٹ ہے تو رات کے شارہ نو بجے برگر کنگ کے آؤٹلٹ میں اصانک گولیاں چل نشن ہو جاتی ہیں اور اتنی گولی کی پوچھئے مت بلکل دہست کا محول ہو جاتا ہے گولیاں چل ہی رہی ہیں ایک گولی نہیں دو گولی نہیں تین گولی نہیں پانچ گولی نہیں گولیاں چل رہی ہیں ایسا لگتا ہے کوئی آتن کی حملہ ہو گیا ہے اور چاروں طرف بھاگم بھاگ کی سٹی پیدا ہو گئی ہے اور برگر کنگ کے بھیتر بھی جتنے لوگ ہیں وہاں جان بچانے کے لیے چھپ رہے ہیں کوئی ٹیبل کے نیچے چھپ رہا ہے کوئی باتھروم میں بند ہو رہا ہے برگر کنگ کے بھیتر بھی چہل قدمی ہے کئی ٹیبل پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور قریب سات منتوں تک گولیاں چلتی رہتی ہیں پولیس کو خبر لگ چکی ہے گولیوں کی آواز ہوئی ہے تراتر اور سب سے پہلے ڈلی پولیس کی جو بیٹ آفشر ہیں وہ پہنچتے ہیں اور تمام ڈلی پولیس کو ایلرٹ کر دیا جاتا ہے کیونکہ پہلا اندیشہ اسی بات کا ہے کہ آتن کی حملہ ہوا ہے کیونکہ اتنی گولیاں کسی آتن کی حملے میں ہی چلتی ہیں لیکن جب گولی باری بند ہوتی ہے ہتیارے بھاگ جاتے ہیں اور وہاں پولیس پہنچتی ہے گولی باری بند ہونے کے بعد دوب کے لوگ باہر نکلتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں ایک بیکتی مرا پرا ہے اس کا آسے یہ کیا آتن کی حملہ نہیں تھا ٹارگٹ کلنگ تھی اور دیکھئے جو بیکتی مرا پرا ہے ہوا کون ہے اس کی پہچان کر پانا ہی سمبھب دہیوں پا رہا ہے اس ٹیبل پر جو بیکتی مارا گیا ہے اس کے ساتھ ایک خوبصورت سی حسین لڑکی بھی بیٹھی تھی جو بھاگ چکی ہے وہ وہاں ٹھاری نہیں اسے گولی نہیں لگی اب شبالیا پیدا ہوتا ہے پولیس آ چکی ہے پولیس مردک کی سریر کی کلاسی لے رہی ہے لیکن ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے جس سے اس کی پہچان کی جا سکی اب تو اور بھی بچھتری سٹی پیدا ہو گئی سی سی ٹی بھی کھنگالے جانے لگتے ہیں مردک کی زیب میں جو پرش رہا ہوگا وہاں گائب ہے مردک کے پاس ایک موبائل بھی تھا کیونکہ چارجر ملا لیکن موبائل بھی گائب تو پرش بھی گائب موبائل بھی گائب اس کا مطلب سناکت مٹانے کی کوشش کی گئی اور سناکت مٹانے کی کوشش کس نے کی تو پہلا سک اس یوبتی پر جاتا ہے جو ساٹھ میں بیٹھی تھی اور مردک کے پاس سے ایک بس کا پاس ملتا ہے لیکن اس پر بھی کوئی نام انکت نہیں ہے اب سوال یہاں کی پہچان کیسے ہو تصویریں لی جاتی ہیں دلی پولیس کے واتسپ گروپ میں اور پروشی جو پردیش ہیں چاہے پنجاب ہو ہریانہ ہو اتر پردیش ہو وہاں کی پولیس کو ملتک کی تصویر بھیجی جاتی ہے شناخ سب سے پہلے آبشک ہے اور سی سی ٹی بی کھنگا لے جا رہے ہیں سی سی ٹی بی کھنگا لے جانے سے یہاں پنا چلتا ہے کہ ملتک برگر کینگ میں بار میں آیا ہے اس کے پہلے وہ یگتی آئی ہے وہ لڑکی آئی ہے اور اس نے ایک میز پر اپنی جگہ بنا لی ہے پھر اس کے بعد وہ تیلی فون کرتی ہوئی دکھتی ہے موبائل سے کال کرتی ہوئی دکھتی ہے اور اس کے بعد یہ یوبک جو مارا جا چکا ہے وہ ہاں پہنچا ہے دونوں کاؤنٹر پر جاتے ہیں برگر کا آرڈر کرتے ہیں اور پھر میز پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں آمنی شاملی جو یوبتی ہے وہ اس ملتک برگر کی کا جب وہ جندہ تھا موبائل کو اسٹرول کرتی ہوئی پائی جاتی ہے سی سی ٹی بھی یہی بتا رہا ہے تو سیناک سب سے بڑی سمسیہ ہے اور کہیں سے کوئی سوچنا ملتک برگر کی کے بارے میں نہیں مل رہی ہے باہر کھڑی گاریاں بھی کوئی گواہی نہیں دے رہی ہے تب ہی دیکھئے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ ہو جاتا ہے شوشل بیڈیا میں انسٹاگرام پر پوسٹ اور یا پوسٹ کس لے کیا یا پوسٹ کیا بیڈیس میں بیٹھے ایک گینگسٹر نے جس کا نام ہے ہیمانسو بھاؤ وہ مول روپ سے ہریانہ کے روح تک کا رہنے والا ہے اٹھارہ بیس مقدمے ہیں اور دھائی لاکھ روپے کا انعام بھی گھوسٹ ہے لیکن پہچان بدل کر فرجی پاسپورٹ کے بوٹے وہ دو ہزار بائیس میں ہی انڈیا سے بھاگ گیا تھا بھارت کی سوچھا ایجنسیوں نے جسے اس گینگسٹر کی تلاس ہے ہیمانسو بھاؤ کی اس کی لاسٹ لوکیشن پرٹگال میں ٹریس کی گئی تھی تو دیکھیں ہیمانسو بھاؤ نے ایک انسٹاگرام پوسٹ کیا اور اس نے کہا کہ برگر کنگ میں جو ہتیا ہوئی ہے اس کی ذمہ باری میں اور میرا بھائی نبین بالی لیتا ہے نبین بالی بھی ایک دوسرا گینگسٹر ہے اور وہ اس انسٹاگرام پوسٹ میں نت بیکتی کا نام اب بھی نہیں بتا رہا ہے مطلب پولیس کی الجھن کو اس نے برقرار رکھا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ہتیا ہم نے اس لیے کرائی کیونکہ اس بیکتی نے دو ہزار بیس میں سکتی دادا کی ہتیا کرائی تھی سکتی دادا تو پولیس کو پہلا شراغ ملتا ہے یہ سکتی دادا کون ہے انسٹاگرام پوسٹ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دو ہزار بیس میں سکتی دادا کی ہتیا چودہ گولی مارکر کی گئی تھی آز ہم نے چالیس گولیاں مربائی ہیں تو اس بیکتی کا کام تو تمام ہو گیا اب اور جو بھی بچے ہیں وہ بھی مارے جائیں گے اسی انسٹاگرام پوسٹ سے اس بات کا بھی سنکیت ملتا ہے کہ ہیمانسو بھاؤ گنگیسٹر جو پرتگال میں بیٹھا ہے وہ جو تیہار جیل میں بند ہے نیرز بابانہ اس کا سیوگی ہے تو نیرز بابانہ کا نام آ گیا نیرز بابانہ ڈلی کا ایک بڑا گنگسٹر جسے تیہار جیل کے سربادھک سرکچٹ باد میں رکھا گیا ہے اکیلا رکھا گیا ہے اس سے کوئی مل نہیں سکتا ہے وہ دنیا سے دور کیا گیا ہے تو اب پولیس کو کچھ کچھ سنکیت ملنے شروع تو پولیس کے پاس سیناختی کا ذریعہ یہ ہے کہ اب جو بیقتی جس کی ہتیا کے بدلی یا ہتیا ہوئی ہے سکتی رادہ اس کے بارے میں پتا کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے تفتیش میں کہ دوہزار بیس میں سکتی دادہ کی ہتیا ہریانہ کے جھجر کے چھاچی گاؤں میں کی گئی تھی اور سچ میں چودہ گولی ہماری گئی تھی تو سکتی دادہ کے بارے میں خبر یہ ملتی ہے کہ یہ جو سکتی دادہ جس کی ہتیا دوہزار بیس میں جھجر کے چھاچی گاؤں میں ہوئی تھی وہ تیہار جیل میں بند گینگسٹر گینگ کا جھرا ہوا ہے بھومی کا تھی تو کوئی تیرہ گھنٹوں کا بکت لگتا ہے اور تیرہ گھنٹوں کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ سمت بیکتی کا نام امن جون ہے جو ہریانہ کے جھجر کا ہی رہنے والا ہے فائنانس کا کام کتا تھا ایک ڈھابا بھی چلاتا تھا اور اسوک پرہان گینگ سے اس کی سلکت آتی اب جانکاریاں کھلنے لگی ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ نیرز بابانہ نے دوہزار بیس میں سکتی دادہ کی ہتیا کے بعد اس امن جون کو بانے کے لیے دوہزار اکیش میں بھی حملہ کرایا تھا لیکن تب امن جون کے ساتھ کالا پحلبان تھا گولی باری ہوئی تھی امن جون بچ گیا تھا اور کالا پحلبان مارا گیا تھا تو پھر تین برسوں کا وقت لگ جاتا ہے دوہزار اکیس کے حملے کے بعد دوہزار بیس میں ہتیا اکیس میں پرتی سوٹ کے لیے حملہ اور اس کے بعد اٹھارہ جون کو آخر کار امن جون کی ہتیا دلی کے رازوری گارڈن کے برگر کنگ میں کرتے چاہتی ہیں اب جو سی سی ٹی بی کھنگالے گئے ہیں لیکن پولیس کا انسندھان کئی کون سے چل رہا ہے اس سے یہ پتیت ہوتا ہے کہ برگر کنگ میں لڑکی پہلے پہنچتی ہیں اور اس نے موبائل سے بات کر اس امن جون کو بلوائیا امن جون آیا اور ساتھ میں بیٹھ گیا اس کے بعد تین لوگ وہاں آتے ہیں دو بھیتر پربیش کرتے ہیں ایک باہر رہ جاتا ہے جو دو لوگ بھیتر پربیش کرتے ہیں جو کاتل ہیں جو نیرج بابانا گینگ کہ لیجی ہیمان سبحاؤ کا سوٹر کہ لیجی نبین بالی کا سوٹر کہ لیجی یہ لوگ کاؤنٹر پہ جاتے ہیں برگر کا آرڈر کرتے ہیں شلف سربس ہے اور برگر لینے کے بعد ٹھیک اس میج کے پیچھے جہاں وہاں لڑکی اور امن جون بیٹھا تھا وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں پہلے بیٹھتے ہیں اور پھر ٹارگیٹ فکس کرتے ہیں کیونکہ ان کا دھئی امن جون کو مار دینا ہے اور اس لڑکی کو بچائے بھی رکھنا ہے کیونکہ لڑکی جو ہے وہاں نیرج بابانا کے لیے ہیمان سبحاؤ کے لیے نبین بالی کے لیے کام کر رہی ہے تو جب ٹارگیٹ فکس ہو جاتا ہے تو یہ دونوں جو پیچھے بالی میج پر بیٹھے ہیں وہاں اٹھے ہیں اور فٹاور طور فائرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں لڑکی جو سامنے بیٹھے تھی امن جون کے وہاں وہاں سے اٹھ جاتی ہے اور اس کے پہلے ہی وہاں امن جون کا موبائل اور پرس اپنے گبجے میں لے رہ چکی ہے اس کے بعد گولیاں چلتی ہیں دونوں اپراد ہی لگاتار فائرنگ کرتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ چالیس گولیاں چلی کچھ لوگ کتے پچاس گولیاں چلی لیکن امن جون کے شریر میں سہتیس گولیاں لگیں اور جب تک گولیاں چلتی رہتی ہے وہاں لڑکی برگر کن سے فرار ہو جاتی ہے اب ہتیاروں کا باستہ تو اس لڑکی سے ہے نہیں وہاں لڑکی تو صحیح ہوگی ہے اس لیے اسے بھاگ نہیں دی آتا ہے باقی جو لوگ برگر کن کے بھیتر محسود ہیں وہ میج کے بھیتر چھپے ہیں جو اسٹاپ ہے وہ بارتروم کے بھیتر جا کر بند ہو گئے ہیں لیکن ہتیاروں کو باقی کسی سے کوئی باستہ ہے نہیں تو اس طریقے سے امن جون کی ہتیار کو انجام دیا جاتا ہے دلی دھال جاتی ہے سمجھ سکتے ہیں اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کی گولیاں کہیں بھی کبھی بھی چل سکتی ہیں دیکھا ہی آپ نے چار سال کے بعد بدلہ لیا گیا اور نیرس بابانا اب دیکھئے ہتیاریں جو بھاگے ہیں وہاں سے ایک وہاں گاری برگر کن کے باہر مرشنیز بھی کھری تھی وہ ابھی میسنگ ہے ہتیاریں کس گاری سے آئے تھے بائک سے آئے تھے کیسے آئے تھے یہ ابھی جانچ کا بھی سہے ہیں اب یہ لڑکی جو ہے جو موبائل لے کر گئی جو پرس لے کر گئی یعنی موبائل مل جاتا تو پہچان میں تیرہ گھنٹوں کا بقت نہیں لگتا انسٹراغرام سے سنکیت حاصل نہیں کرنا ہوتا وہاں لڑکی کیسے بھاگی یہ بھی ایک بڑا سوال پولیس کے لیے چنوٹی کا سوال ہے تو جانکاری یہ مل رہی ہے کہ لڑکی وہاں سے میٹرو اسٹیشن گئی کیونکہ میٹرو اسٹیشن کا جو سی سی ٹی بی ہے اسے کھنگا لگیا ہے پولیس نے جو طریقے ہیں بھاگنے کے تمام راستوں میں لگے سی سی ٹی بی کھنگا لے ہیں تو وہاں وہ لڑکی میٹرو اسٹیشن پر جو لڑکی یہاں امن جون کے سامنے بیٹھی تھی وہاں دکھائی پرتی ہے امن جون کی حتیہ کیوں ہوئی یہاں آپ کو ہم بتا چکے ہیں سکتی ڈالا مطلب نیرز بابانہ کے موسی کے بیٹا کے کتل میں اس کی بھومکہ کیا تھی امن جون کی تو مانا یہاں گیا کہ امن جون ہی تھا جس نے اسوک پدھان گینگ کے لیے مخبیری کی دی خیر تو وہاں لڑکی ڈلی کے ایک میٹرو اسٹیشن پر رازاوری گارڈن کے پاس میٹرو اسٹیشن پر دکھائی پرتی ہے اب اس لڑکی کی پہچان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ جو لڑکی ہے اس کا نام جو ہے وہ انو بتایا جا رہا ہے دیکھیں ابھی پکے طور پر پہچان نہیں ہوئی ہے لیکن نام انو بتایا جا رہا ہے پارمدک جانج میں اور یہ لڑکی بھی ہریانہ کی رہنے والی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ لڑکی اپراد کے ماملوں میں پہلے سے سامل رہی ہے اس کے خلاف پانچ مقدمے پہلے سے دیکھیں اس علاقے کے جہاں یہ حتیہ ہوئی امنیون کی حتیہ برگر کینگ میں وہاں کے ڈی سی پی ہیں بچتر بے وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے انپورٹس مل رہے ہیں لیکن یہ تو تیہ ہے یہاں گینگ بار ہے اب بنا سوال تیہار جیل کی سرکچہ کو لے کر بھی ہے نیرج بابانہ نے ایک ہی کانڈ نہیں کئی کانڈ ڈلی میں جیل کے بھیتر دیش کے سربادک سرکچہ جیل تیہار جیل کے بھیتر رہ کر کروائے ہیں سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیسے جب وہ بلکل الگ بارڈ میں رکھا گیا ہے کسی سے ملنے کی عزاجت نہیں ہے تو وہ کیسے سمپرک ساتھ لیتا ہے اور وہ بھی ایسے گینگستہ سے جو اس کا سہیوگی ہے جو دو ہزار بائیس میں انڈیا چھوڑ کر بھاگ گیا فرجی پاسپورٹ کے مردیم سے پرتگال میں جا کر بیٹھا ہے مطلب اتنا تو تیہ ہے نا کہ جب برگر چنگ میں ہتیا ہوئی رات کے شارہ نو بزے تو ٹھیک اسی بقت چاہے جریہ جو ہو سمباد کا پرتگال میں بیٹھے گینگستر انڈین گینگستر ہیمانسو بھاو کو یہ سوچنا دی گئی کہ امن جون کو ماتیا گیا ہے اب دیکھئے اسوک پدھان گینگ نیرج بابانہ گینگ جو آمنے سامنے نیرج بابانہ جیل میں اسوک پدھان نے کیا کیا تھا پہلے اب چودہ کا بدلہ چالیس سے لیا گیا اور ہر ہیمانسو بھاو نے یہ بھی کہ دیا ہے کہ ابھی تو ہم نے ایک کو مارا ہے ماں کی جو بچے ہیں وہ ابھی مارے جائیں اس کا ہنی ٹرپ لے کر لیکن لڑکی نے ہنی ٹرپ کیا امن جون کو خبریں آ رہی ہیں کہ دو مہینوں سے امن جون اس لڑکی کے سمپرک میں تھا تو جب پہچان ہو گئی تو امن جون کون سے موبائل کا استعمال کر رہا تھا گائب کر دیا گیا بھلے ہوا دوسری بات ہے لیکن نمبر کا پتہ تو چلی گیا نا تو اس کے سی ڈی آر سے یہ جانکاری مل رہی ہے کہ دو مہینے سے وہ اس لڑکی کے سمپرک میں تھا اور لڑکی نے ہنی ٹرپ کر اسے برگر کنگ بلوائیا اور پھر حد دیا کر دی تو یہ دلی کی بات آت ہے دلی کا گینگ بار ہے اس کہانی کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں حتیہ کو انجام دینے کے لئے سپورٹ چھنا جا سکتا ہے کونسی جگہ بچی رہے گی تو ایسی کہانی آپ کو ہم سناتے رہیں گے آپ دیکھتے رہیے خبروں کے پیچھے کو یدی اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل خبروں کے پیچھے کو سبسکائب نہیں کیا ہے تو جرور کر لیجئے گا اور یہ اس ویڈیو کو فیس بک پیج کے مادر ہم سے دیکھ ہے تو پیج کو بھی لائک کیجئے گا